موسیقی سرپنچ ہانچ کی ذاتی زد اقربہ پروری اور ذاتی مفادات کی بنا پر عوام کا پنچائی کی راج سے بھروسہ اٹھا جا رہا ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے ان کا حق اب خبریں تفصیل سے آئے روز کرونا کے مذبت کیسوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے زلال انتظامیں ڈوڈا کے ساتھ ساتھ ہسپتال انتظامیں ڈوڈا بھی اس سے لوگوں کو تحفظ دینے میں کہیں کہیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے رسائی کے مطابق آج جبکہ نہرو چوک ڈوڈا سے ایک مذبت کیس سامنے آیا اور ساتھ ہی زلال ہسپتال ڈوڈا میں مریضوں کے علاجوں موالجے میں مصروف ایک طبیبہ کا کیس مذبت آنے کے بعد زلال میں مچی بھگدر اور فیلحال اس وقت زلال میں تین تیس کیس موجود ہیں لوگوں کے دلوں میں کافی خوف و دہشت بس چکا ہے مزید یہ کہ لوگوں نے تو ایک طرف مکمل طور پر زلال انتظامیہ پر زامات کستے ہوئے ہیں کہ زلال انتظامیہ کی جانب سے لاپروہی کے نتیجے میں اس وقت زلال کی عوام نفسیاتی سماجی اور معاشی اعتبار سے جوج رہی ہے لیکن دوسری طرف عوام کو بھی احتیادی تدابیر اپنانے کی بے حد ضرورت ہے ڈوڈا کے باشعور لوگوں کا ماننا ہے کہ بجائے اس کے کہ زلال انتظامیہ ہسپتال انتظامیہ یا کسی اور کو کوشنے سے بہتر ہے انسان اپنے آپ اپنے اہل و عیال اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تحافظ کے لئے خود کھڑا ہو اور خود احتیاطی تدابیر اپنائے انہیں رہت پہنچانے کے لئے چندہ کوشش کریں اپنی جان کی حفاظت خود کریں ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ مذہبی عبادات میں انفرادی طور پر اپنے مالک کے سامنے جا کے معافی طلب کریں بکے تفصیلات کے لئے دیکھیں ہمارے نمائن دے کل دفتاکی کی ایک خاص ریپورٹ چاہتا ہوں کہ جب کی ان کو انفرمیشن تھی اس لیڈی کے بارے میں تو ان نے ہم لوگوں کو انفرم کیوں نے کیا جب باقی ڈاکٹرز کو ان لوگوں نے کارنٹین فیسلٹیز میں رکھا گیا تو اس کو کیوں نے رکھا گیا یا ہم لوگوں کو کیوں نے انفرم کیا گیا کہ اس میں ایسے سیمٹمز ہیں تو یہ تو کہیں نہ کہیں جی ایم سی کی چوک ہے وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو روکے دیکھیں اس میں پچھلے دنوں بھی ایک کیس نکلا جس کو اثر میں کیا گیا تھا ٹیسٹ اس کو گھر بیج دیا دونے کارنٹین کرنے کے بغیر ہی حالانکہ اس گھاؤں میں بیولی گھاؤں ہیں وہ اس گھاؤں میں اس وقت تک کوئی بھی ایسی سیچویشن نہیں تھی لیکن اس کو بیج دیا اس کو کہتا ہوں تو جاؤ گھر گھر جانے کے بعد وہ نہ جانے کہاں کہاں چلا گیا تو یہ بھی ایک لاپروائی ہے جس کے لوگوں میں بڑی دہشت پیدا ہو گئی تو اس گھاؤں میں پھر آج یہ صبح ہمیں پتا چلتا ہے اس محلے میں وارڈ نمبر نو ہے یہ اس محلے میں یہ لڑکی رہتی تھی نرس ہے یہ ہنکی رہنے والی ہے لیکن اس کا دیرہ یہاں پر ہے یہ آج صبح پتا چلا کہ یہ بھی پوزیٹیو قرار دی گئی ہے تو اگر اس کو ٹیسٹ ہوا تھا تو اس کو کیوں چھوڑا گیا ہستال سے کیوں نہیں اس کو کارنٹائم میں رکھا گیا یہ لاپروائی ہے لوگوں میں عالمی عام محولیات جو کہ ہر سال پانچ جون کو عالمی سطح پر مشاہدہ کیا جاتا ہے اس دوران محول کے تحفظی اور نقصان دہناصر کے حوالے سے پوری دنیا میں لوگوں کو روشناس کیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق آج عالمی عام محولیات پر ایس ایس بی سیون بٹالن بٹوت کی ٹیم نے اپنے کمانڈر سنجو کمار اور محکمی جنگلات کی ٹیم کے ہمرا جا کر آٹھ سو کے قریب پودے کمپارٹمنٹ نمبر گیارہ کھلینے میں زمین دوس کے محکمی جنگلات اپنے آفیسر انگریز سنگھ کی زیر قیادت اس محکم میں شریک ہوئے اس دوران ایس ایس بی سیون بٹالن بٹوت کے سربرہ نے پیر پودوں کی احمد و افادیت کو واضح کرتے ہوئے بتایا کہ وادی چین آپ کو بہت جلد سرسبد و شاداب بنائیں گے اور اس بہترین کام کو سر انجام دینے میں وادی کا ہر فرد اپنی سکت کے مطابق زیادہ سے زیادہ شجر کاری کر کے ماحول کو بچانے میں ان کی مدد کریں باقی تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندی دلشاد شیخ کیے خاص ریپورٹ جیسا کہ میں آپ کو پتا دوں کہ آج جو ہے وشو پرابرن دیویسہ ہے ہر سال کی بہتی اس سال بھی ساتوی بہنی ایس ایس بی بٹوت فوریسٹ ریپارمنٹ اور میڈیکل بھواگ جو ہے ملکے جو ہے ہم ٹرومہ ہسپیٹل اور اس کے نجدی کے علاقوں میں پانسو سے چھ سو پودے لگانے جا رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ پرابرن کو پراکتی ہے اس کو بچانا ہے اور یہاں پہ آئے دن جو ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ان ایکسیڈنٹوں کو ہونے کے لیے جو پیڑ لگائیں تاکہ گاڑیاں اس سے رک جائے ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اس کا وہاں پہ پیڑ لگاؤ تھا اس پیڑ سے جو ہے گاڑی رک گئی لوگ مذہبی اور اخلاقی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے جب اپنے نفس پر قابل نہیں پاتے تو کسی بھی عوام کو منافع پہنچانے والے ادارے کو برنام کرتے جی ہاں ناظرین واضح رہے پنچائیتی راج جو کی دہی ترقیاتی کاموں کے لیے دستور ہند کے تحت پورے ملک کے دیہاتوں کی ترقی کے لیے بنایا گیا ہے تو اس ادارے میں کچھ ایسے لوگ ذاتی زید ذاتی مفادات اور اقربہ پروری کی بنیاد پر لوگوں کا حق مارتے ہیں اور مار رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا پنچائیتی راج سے بھروسہ اٹھا جا رہا ہے آج اس اعتبار سے جبکہ فاروق احمد نامی شخص پنچائیت ہانچ کے سرپنچ و ممبران کے اس گیر شعور کام کو دیکھ کر تانگ آئے تو شیوم چینل ڈوڈا کے سٹوڈیو میں آ کر اپنی روداد بیان کرنے لگے ان کے مطابق پنچائیت ہانچ کے سرپنچ گھلا محمد ملک ان کی پنچائیت کے لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے جس کی وجہ سے پنچائیت میں پنچائیتی راج کے تحت کوئی بھی وہاں کا شخص کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہو پا رہا ہے اس لئے کریں سرپنچ پنچائیت پر فوری طور کاروائی کی مانگ دیکھیں یہ خصوصی ریپورٹ میری یہ عرض ہے میں پنچائیت ہانچ کا رہنے والا ہوں میرا نام فاروق حمد بٹ ہے وہاں کے کچھ دھاندلی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی دھاندلی کرتے ہیں اور بعد میں کچھ میڈیا پرسنوں کو لیتے ہیں اور وہاں پہ انٹرو دیتے ہیں وہی دھاندلی کرنے والے ایک دو لوگ انٹرو دیتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہے یہ دوہزار ستارہ اٹھارہ میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ہماری ایک الگ پارٹی تھی جو ہمارا سرپیش تینڈے تھا اس کا نام تھا محمد انیر اور جو دوسرا سرپیش صاحب ہمارے ہیں وہ گرہان ملک ہیں ہماری پارٹی ایک ووٹ کی وجہ سے ہار گئی اور اس کے بعد ہم ہارتے رہے ہمیں بلا گھٹ سے پنچائیت ہانچ کے چار سو انتالی ووٹر ہے ان کو کوئی بھی بینفٹ نہیں مل رہا ہے ہمیں سرپیش صاحب کوئی بینفٹ نہیں دے رہے ہیں اور نہ کوئی کام دے رہے ہیں میں مجھے کہہ رہے کہ تو ٹرانسپورٹر ہے ٹھیک ہے میں ٹرانسپورٹر ہوں لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو کام ملنا چاہے تھا ہمیں یہ نہیں مولوم ہے کہ پنچائیت میں ونڈر کون ہے ہماری پنچائیت کا کوئی ونڈر نہیں ہوتا ہے دوسری پنچائیتیں اسے وہاں پہ لاکے ونڈر ریشٹریڈ ہوتے ہیں جو پیسہ کیا بتایا اس کو میٹریل نکلتا ہے وہ ان کے نام پہ نکلتا ہے ہمیں یہ مولوم نہیں ہے کہ اس بی ایم باتھروم کہاں بنا ہے پبلک کے لئے کہاں پہ بنا ہے پبلک جس کو استعمال کرے گی وہاں کہیں نہیں ہے وہ سپیشل ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کو سپیشل استعمال کرتے ہیں ان کے لئے ہی ہیں تو وہاں کا نہ ٹھوٹین ایف سی کا ہمیں کوئی مولوم ہے پیسہ کہاں لگتا ہے اور نہ ہمیں یہ میٹریل کا جو پیسہ ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کون ہے یہاں پہ ونڈر کون ہے اور کس کو رکھا جاتا ہے نہ کوئی اجلاس ہوتا ہے ہمارا ایک جو کارواری رشٹر ہوتا ہے اس پہ ایک اجلاس ہوتا ہے اجلاس میں لکھا جاتا ہے کہ ان کاموں کے نام لکھے جاتے ہیں لگ بگ وہاں پندرہ یا بیس یا پچیس کام لکھے جاتے ہیں وار کے حساب سے اور ان کو جب وہ بلا کافیس میں آتے ہیں وہاں سارے کام وہ چینج ہو جاتے ہیں قریب ہماری پنچائت کا جو بجٹ ہے وہ قریب قریب کے ایک کروڑ سوہ کروڑ کے بیچ میں ہوتا ہے ہمارا جو وارڈ نمر پانچ ہے ملنا ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ بائیس ٹو پچیس لاکھ تک ہوتا ہے ہمیں بجٹ میں بھی کمی کی جاتی ہے اور ہر چیز میں ہمیں پیچھے رکھا جاتا ہے ہمیں ایک اہم جو گورنمنٹ نے آئی ڈی دوہزار گیارہ سنسز کے مطابق ہوئی تھی اس میں سے ایک سو پچاس ٹو ساٹھ لوگ اس آئی ڈی میں تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے مکان تو بنیں ٹھیک ہے ہم ان پر نہیں یہ کہہ رہے کہ ان کے مکان کیوں بنیں ہم یہ کہہ رہے کہ اس میں سے پندرہ سے ستانہ ٹھارہ لوگ ڈلیڈ ہوئے ہیں وہ کیوں ڈلیڈ ہوئے ہیں ان کا جو نام ہے بحیثت نام بحیثت سیکائیڈی میں ان کو گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ان کی ویریفکیشن کریں ان کے پاس مکان ہے یا نہیں ہے ان کے جو نام ہیں ایک تو گولام حسن آتا ہے ایک تو کیا بہتے ہیں محمد شفیہ بات آتا ہے منا بات آتا ہے عبدالصبان بات آتا ہے محمد حفیظ آتا ہے کیا نام ہے اس کا عبدالصامد آتا ہے ان کے سیکائیڈی بھی ہے یہ پندرہ سے اٹھانہ لوگ ہیں ان کے جو آئیڈیا ہیں وہ ڈلیٹ کی گئی ہیں وہ ہمارے پاس پروف ہے میں نے کئی بار بیڈو صاحب سے اپیل کی ہے میں نے کئی بار شکریز اپنے سے اپیل کی ہے کہ ان کو کاروائی کرو کے ان کو ڈلیٹ کیوں کیا لیکن کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا وہ تو ہم نے انہوں نے بولا نہیں کیوں ہم نے ڈلیٹ کیا ان کو وہ تو نہیں بولا انہوں نے صاحب کو تو میں نے ایک اپنی طرف سے ایک لٹر بنایا جو کہ میں نے ڈسارپ ڈوڑا کو بھی دیا ہے آر ڈی ڈی ڈیریکٹ صاحب کو دیا ہے ایسی ڈی صاحب ڈوڑا کو دیا ہے چھتالنندہ جی میڈم کو دیا ہے کہ اس پہ ایک تیم بنا کے ہماری پنچائت کی انکوری کرو اگر ہماری پنچائت کی انکوری ہوتی ہیں اگر یہ کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کانومی کاری کرو اگر یہ غلط نہیں میں غلط ہوں میں جیسے یہ کہتے ہیں یہ بلیک ملنگ کرتے ہیں اگر میں بلیک ملنگ کرتا ہوں میرے خلاف رفائر کٹیں جی میں آپ کے چینل سے اپیل کرتا ہوں ان سب ہی عدداران سے ڈسی صاحب ڈوڑا سے ڈسی صاحب ڈسی صاحب ڈوڑا سے اور جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں ایڈوائزر صاحب منیر صاحب ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں بشیر خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جو یہ گریپ عوام ہے ان کی تواجہ دی جائے نہ کہ ایک ہی سرپینچ کو احدہ دیا جائے کہ وہ خود ہی کسی میڈیا پرسن کو بھی لے جائے اور خود ہی انٹرو دے اور خود ہی یہ بولے کہ وہ بلک ملنگ کر رہا ہے خود ہی بلک والوں کی طرف سے بھی بولے خود ہی اپنی طرف سے بھی بولے خود ہی سب کچھ بولے تو میں آپ کی ماجم سے پہنچائے تھانچ کی ویجلنس کروانا چاہتا ہوں اور کرائیم پرانچ سے بھی وہاں پہ انکوری کروانا چاہتا ہوں بدربا پولیس کی مسلسل کوششوں کے بعد سونے کی تصریق میں آج ایک چور کو گریفتار کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق سپٹمبر 2019 میں مانن سنگھ نامی شخص جو کی سبنوت پریم نگر کا رہائشی ہے سو گرام یعنی دس تولہ سونا چوروں کی نظر ہوا تھا اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن تھاٹری میں ایف آئر نمبر سکشٹی تھری دوہزار انیس منزپیت کر لیا گیا تھا یہ کیس ایس ڈی پیو بھدروہ آدل رشو اور سب انسپیکٹر پریم نگر بلونت سنگھ کی زیرے نگرانی تحقیقاتی سرکریمیوں میں تابان تھا اور آج جمہو میں کشتیوار کی ایک لنک سڑک کے پاس رہنے والا پرویز احمد علیہ سراجو نامی شخص زیر اپتار کر لیا گیا ہے جس نے بھدروہ پولیس کے سامنے اس تصریح کی تصدیق کی ہے اور ساتھی اے ایس پی بھدروہ راج سنگھ کے مطابق اس کی جماعت میں کئی اور لوگ بھی شامل ہیں جو کی ساتھ میں مسارکہ میں شرکت کرتے ہیں جن کو جلد ہی پکڑنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ایمپارٹنٹ چوری کا کیس سالو کیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس کی ڈیٹیلز شیئر کروں یہ لاشٹ سپٹمبر کے مہنے میں ایک ریٹن رپورٹ ہمارے ماند سنگھ نام جس نے کہا کہ اسے گھر میں کو دس تولہ سونا چوری ہو گیا ہے چونکہ چوری کی مالیت کافی زیادہ تھی تو اسے سپی ڈوڑا نے سٹ کانسیٹ کی ہیڈیڈ بائی ایس ڈی پی بھائدروا جس کے انچار تھے انچار پولیس پوست ریم نگر اور ایک اور ہولتاز ہیڈ کانسٹیبل تو اس کیس میں دوری انیویرسیگیشن کافی سسپیکس کو راؤنڈ کیا گیا ان کی کوشننگ کی گئی اور ایک سسپیک اس کا نام ہے پرویز جو کشتوار کر رہنے والا ہے اس پر زیرو انگ خیئی اس کو ہم نے جمہو سے اریس کر کے لائے اور اس نے جب ڈسکلوز کیا کہ سونا اس نے چوری کیا ہوا ہے اس کے ڈسکلوزر ڈس ڈس ڈولا سونا جو مان سنگھ نے اپنی 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 برامت کیا ہوا ہے اور چوری کا کیس ہم نے سال کیا ہو ہے اور ویدن ڈیز ڈسکلوزر چلان پیش کریں گے احمد یہ پہلے بھی چوری کی کی پرچہ رہا ہے اس کے خلال ان پہ بھی کچھ ہے کچھ اور ارش بھی ہوں گے یہ ان کا ایک گروپ ہے لیکن گروپ کا سرگرمہ ہیڈ یہی ہے پرویز زلہ کشتوار میں روز بر روز کرونا مذبت کیس کے سامنے آنے سے لوگوں کے جینے میں توازن برقرار نہیں دیکھ رہا ساتھ ہی بزاری سرگرمیاں بھی انتہائی طور پر متاثر ہو رہی ہیں آج ایک فرد کی ریپورٹ پہلے تو منفی دکھائی گئی جبکہ کافی غور وفکر کے بعد وہ کیس مذبت پائے گیا اور اس کے بعد چودہ کیس ابھی زلہ کشتوار میں مذبت پائے جا رہے جس صاف طور پر زلہ ہسپتال کشتوار کی انتظام کی لا پروہی اور بے بسی کا کھلا ثبوت سامنے آتا ہے کہ آخر ہسپتال انتظام میں اس وائرس کے تائیں اتنی اتنی بے بسی ہو چکی ہے کہ اب مذبت و منفی میں وضاحت بھی نہیں ہو پاتی لوگوں کے مطابق آج زلہ کشتوار کے لوگ کافی خوف و دہشت میں جی رہ دیکھیں یہ خصوصی ریپورٹ زلہ ادنپور میں کرونا مذبت آنے کے بعد زلہ انتظام کے ذریعے لوگوں کو سکتی سے احتیاط تدابیر اپنانے کی تلقین کی گئی ہے اس دوران بینا ماسک کے لوگوں کو بزار میں گھومنے سے منع کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو مدد گزارنے کے لئے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ بازاری سرگرمیوں کے حوالے سے بھی تجار کو باور کرایا گیا ہے کہ وہ اپنے اوقات کے مطابق دکانوں کو کھولیں اور بند کریں دیکھیں ہماری نمائندی بکرم سنگھ کی ادنپور سے نام اور جو بھی ادر نام جیسے کی ماس جو پہن آنی بارے ہے اس کا پالن ضرور کریں لیکن کچھ کمپلین آ رہی تھی ڈی سی صاحب کے پاس کچھ لوگ بنا ماس کے شہر میں گھومتے جو ہے وہ پھر رہے ہیں اور ویرت بھی کچھ لوگ نکل رہے ہیں آج آج کی خبروں میں فیلال اتنا ہی شیوم چینل ڈوڈا کو دیکھتے رہیے مزید اپڈیٹس کے لئے کرتے رہیے سبسکرائب اپنے مزمان ادریس پھلائی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے خبر نامے کے ساتھ تک خدا حافظ